اے حلال دے مجھے اے میرے کبریاں دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا میرا مدنی چینل کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ میں بائیک مارکٹ سے چار سال سے لیٹڈ ہوں اور یہاں ڈیلر ازاد وقتاً فوقتاً اپنے پروفٹ کو بڑھانے کے لیے یا سیل کو بڑھانے کے لیے مختلف پیکیجز دیتے رہتے ہیں یا مختلف طریقہ کارز کی اسکیم دیتے رہتے ہیں سپوز ایک گاڑی اگر چالیس ہزار کی وہ بیشتے ہیں تو وہ کسٹومر سے طے کرتے ہیں کہ اگر وہ چالیس ہزار کی رقم ایک مہینے بعد دے گا تو وہ رقم اکتالیس ہزار میں تبدیل ہو جائے گی اور اگر دو مہینے بعد دے گا تو وہ بیالیس ہزار روپے اس کو دینے ہوں گے دوسری کنڈیشن میں ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ہر مہینے ہزار روپے مزید بڑھتے رہیں گے ایک مہینے میں ہزار روپے بڑھیں گے اگر دو مہینے میں وہ دے گا تو دو ہزار روپے بڑھ جائیں گے اور تین مہینے میں اگر دے گا تو تین ہزار روپے بڑھ جائیں گے تو میرا مدنی چاہیے سے یہ سوال ہے کیا مطلب شریعت میں اس کی کیا مطلب حکم ہے کیا یہ جائز ہے یا صحیح ہے یا نہیں ہے یہ میں مطلب کلیر کرنا چاہوں خرید و فروخت کے اندر جو ضروری اصول ہیں ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچی جائے تو کسی حتمی قیمت پر بیچی جائے قیمت کے اندر مختلف قسم کے آپشنس نہیں ہونے چاہیے کہ جناب آپ میں چھ مینے بعد ادائی کی تو اتنے کی ہو جائے گی سات مینے بعد کی تو اتنے کی ہو جائے گی آٹھ مینے بعد کی تو اتنے کی ہو جائے گی عام طور پر قسطوں کا کاربار کرنے والے یا ادھار میں بیچنے والے باقاعدہ ان کا ایک نظم و ضبط ہوتا ہے وہ اس طرح کے آپشن رکھ کر چیز بیچتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے شریعت کی روح سے کسی ایک حتمی قیمت پر فکس قیمت پر خرید و فروخت کی جائے اور جب چیز بیچ دی جائے کسی حتمی قیمت پر بھی بیچی جائے لیکن جس مدت پر جس معاد پر رکم کی ادائی کی ہونا تھی اگر کسی وجہ سے وہ ادائی کی نہیں ہوتی تو اب اس پر جو اضافہ کرنا ہے یہ اصل میں وقت پر اضافہ کرنا ہے کہ جو پیمنٹ کا وقت تھا چونکہ وہ وقت گزر گیا اب جو ہے وہ وقت کی قیمت لے جا رہی ہے جو سعودی نظام کے اندر اصل جو سوچ کارفرما ہوتی ہے وہی سوچ یہاں پر ہے تو یہ معاملہ سعودی ہے اور یہ ایک طرح سے پینلٹی ہے اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت ان طریقوں سے ہمیں رکتی ہے یعنی اگر پہلے سے ہی تین منت کی سکوٹر بیچ نہیں ہے تو ایک پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا جائے تیہ کر لیا جائے کہ ابھی تین مہینے کی ہم فورٹی تھری تھاؤزن میں دیں گے یہ کرنا شاید آپ فرمانے درست نہیں ہے کہ ایک مہینے کا پیسے دو گئے تو فورٹی ون تاؤزن دوسرے مہینے دو گئے تو فورٹی جو تاؤزن یہ غلط یہ وقت کی قیمت لینا ہو گیا یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ اس طرح کے آپشن ایک شخص دیتا ہے یہ غلط ہے بالفرد اس نے کوئی بھی آپشن نہیں دیئے تھے ایک ہی قیمت پر چیز بیچی اب جو خریدنے والا وہ وقت پر پیسے عدہ نہیں کر پایا لیٹ ہو گیا اب وہ سلسل شروع ہو جاتا ہے پر منت اضافہ پر ویک اضافہ بعض جگہوں میں پڑا چلا کہ پر ڈے اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ جو معاملات ہیں یہ سودی معاملات ہیں ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ یہ اضافی رقم حاصل کرے یہ اضافی رقم خالص مال حرام ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل